بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روح زمین پر ایک ایسے گناہ کو اعزاد کیا جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس روح زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھے یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کے سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکسول کی شروعات کیسے ہوئی اور پھر اللہ تبارک بہتالہ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دئیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے پہلی ہم جنس پرست کون قوم تھے اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گجارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستوں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فہاسی کرتی تھی یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے شہر سدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوت علیہ السلام کی امتی تھے حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والد کا انتقال بجپن میں ہی ہو گیا تھا اسی وجہ سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا اور حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آگئے تھے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مشروف رہے حضرت لوت علیہ السلام نے چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوت علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی پیارے دوستوں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلہ کس طرح ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو گناہ پر اکسایا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جیس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہتے ہیں شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و قرم تھا جہاں پر سر سبج و شادہ باغات اور ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے اس علاقے میں پھلوں اور آناز کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر صدوم میں اپنی زندگی کے اشیائی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے لیکن شہر صدوم میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات بلکل بھی حجم نہ ہوئی ان کا یہ خیال تھا کہ شہر صدوم میں پائدہ ہونے والے آناز اور گلوں پر صرف انہی کا حق ہے اسی لیے قوم لوت آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے ایک دن قوم لوت کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بڑھے کے صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے لگا یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زینہ کر بیٹھے اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفیلی کیا کرو جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بدفیلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا پیارے دوستوں اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفیلی کروائی اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکہ لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفیل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی ادھر جب حضرت لوت علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فیل کا پتہ چلا تو حضرت لوت علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیا اور اس گناہ سے منع کیا جس طرح کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تم مردوں کے پاس صحوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گجرے ہوئے ہو پیارے دوستوں یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہ دفع سمجھایا لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی جب حضرت لوت علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوت علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے جس طرح کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوت علیہ السلام کو دھمکانے لگی اور ساتھ ہی حضرت لوت علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو دراتے ہو اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا پیارے دوستوں جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کے صورت میں مہمان بن کر حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لائے ادھر جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوت علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فیلے بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی لہذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام کی بی بی جو حقیقت میں منافقہ تھی جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتا چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا یعنی گھیرہ بندی کر لیا اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت ہی دل سوجی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد گردار لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت سیدنا لوت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوت علیہ السلام نہایت ہی رنزیدہ ہوئے یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام سے فرمایا یا نبی اللہ آپ غمگین نہ ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں اس وقت رات کا وقت تھا چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اہل و آیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر جا کر ان پانچوں بستیوں کو زمین پر پلٹ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوت کی لاشوں کے پر کھچے اڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تحس نحس کر دیا اسی دران جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوت کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی پیارے دوستوں اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں حلاق ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی تو پیارے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ